موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو قاسم علی شاہ فانڈیشن کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اور خاص طور پر یہ جو آپ کے سریز آف انٹریویوز ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مصبت اور بالکل ایک صحیح سمت میں ہونے والی کوشش ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ وزڈم اور وہ کام کے جو لوگوں نے گزشتہ سالوں کے اندر اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں جوہر ہے اس کا جو کرکس ہے ان کی کامیابی اور ان کی سٹرگل کا وہ بہت بڑی دعداد میں لوگوں تک پہنچتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر انہیں اپنی زندگیوں کو بہتر گنانے کا اسے آگے بڑھانے کا موقع ملتا ہے میرا نام سید آمیر جعفری ہے اور میری پیدائش میاں والی ایک پسماندہ دورفتادار پنجاب پیکس زلا ہے جہاں سے میں نے اپتائی تعلیم اپنی حاصل کی میں نے اس کے بعد میں نے بی ای سی آنرز ایکنومکس اور ایم ای سی ایکنومکس کیا ہے میں نے لاہور یونیورسٹی آف مینمنٹ سائنسی سے سوشل انٹرپرائز منیجمنٹ میں ون یئر کا فیلوشپ کیا اور پھر یونیورسٹی آف بیٹ فورٹ سے میں نے پروجیکٹ منیجمنٹ میں ایم ایس کیا اور اب گزشتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پندرہ سالوں سے میں غزالی ایڈوکیشن ٹرس سے بابستہ ہوں اور بطورے اگزیکٹیو ڈائریکٹرز میں میں کام کر رہا ہوں غزالی ایڈوکیشن ٹرس بنائی طور پر دہی علاقوں میں تعلیم کے فروغ کا ایک ادارہ ہے جب ہی ہم نے کام شروع کیا یہ بات ہے انیس سو پچانوے کی تو اس وقت یہ سوچا گیا کہ ہم سب اپنا اپنا کاروبار کریں یا نوکری کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اندر کوئی مصبت تبدیلی آسکے اور پاکستان جس طرح کی صورتحال ہے اس وقت آپ کے سامنے اور آج سے بیس سال پہ سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی کہ آپ جس چیز پر بھی ہاتھ رکھیں تو لگتا تھا کہ اس میں کام کرنے کی گنجائش موجود ہے اس میں بہتری کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے لیکن دیفنیٹلی آدمی کو اپنے آپ کو کہی نہ کہی کنفائن کرنا ہوتا ہے کہ اپنی صلاحیت اور اپنا وقت اور اپنے وسائل دیکھ کر کوئی دائرہ کار اس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو اس میں جو بہت سارے آپشن موجود تھے تو اس میں لگا کہ ہمیں اگر پاکستان کو ایک روشن ایک محفوظ اور ایک کامیاب ملک کے طور پر دیکھنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے مستقبل کے اوپر کام کیا جائے اگر اس کا مستقبل جو ہے وہ اگر اچھا ہو جائے تو اس کا اوبرال مستقبل جو ہے پاکستان کا وہ بھی اچھا ہو جائے گا تو اس کے اندر ہمیں لگا کہ اچھے اس کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے یعنی مستقبل سے محفوظ کرنا سے مراجی ہے کہ اس کے جو بچے ہیں ان کے جو نوجوان ہیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں لگا اس کے اندر بھی بہت ساری ڈیمنشن موجود تھی کہ بہت سے پہلو تھی جس پر کام کیا جا سکتا ہے لیکن غزالی جو پیشن ٹرسٹ نے سوچا کہ جو سب سے اہم چیز ہے کہ جس کے طرف ہم کمی کا بھی شکار ہیں جس کے طرف ہم پیچھے بھی رہ گئے ہیں وہ تعلیم ہیں تو ہمیں لگا اگر کوئی تحفہ دینا ہے اس نسل کو اور پاکستان کو کوئی تحفہ دینا ہے تو وہ تعلیم کا تحفہ ہو سکتا ہے اور یہی وہ چیز تھی جس نے ہمیں اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم سارے کام چھوڑ کر اس پاکستان کو تعلیمی میدان میں آگے لے جانے کی کوشش کریں پھر اس میں ایک اور بحث یہ بیدا ہوئی کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے کن جگہوں پر کام کیا جانا چاہیے سال سبتر سال سے زیادہ گزر رہے ہیں ہمارا الیکٹریسی ریٹ ابھی بھی وہ سکسٹی پرسنٹ کے آس پاس ہے چالیس فیصد آبادی وہ پڑھنا لکھنے جانتی ہے ستر فیصد خواتین وہ پڑھنے لکھنے سے بے بہرہ ہیں ہماری آپ کہہ سکتے ہیں ٹھائی کروڑ بچے آج کی تاریخ کے اندر وہ اسکولوں سے باہر ہیں یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ اسکول نہیں جا رہی ہے اس کے علاوہ ہماری سپینڈنگ جو گورنمنٹ کی ہے وہ تعلیم پر بہت کام ہے اس کے اندر تو ہمیں یہ لگا کہ یہ بہت اہم ایریہ ہے جس پر کام کرنی کی ضرورت ہے اور پھر ہمیں لگا کہ شہروں میں تو شاید کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا ہے شہروں کے اندر تو حکومت بھی پہنچ جاتی ہے پرائیویٹ سیکٹر بھی پہنچ جاتا ہے وہاں پر کیونکہ وہاں انکم ہوتی ہے وہاں لوگ مل جاتے ہیں اور آپ یہ کام کرسپاتے ہیں لیکن جو پاکستان کی دور افتادہ بستیاں ہیں چھوٹے علاقے ہیں جہاں آبادی بھی کم ہے جہاں غربت زیادہ ہے جہاں پر تو وہاں پر تو پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں جا رہا ہے حکومت کی ترجیحات میں بھی نہیں ہے تو غزالی ایجوکشنٹرسٹ نے پلان کیا کہ ہمیں پاکستان کے دہی علاقوں کو فوکس کرنا چاہیے اور ہم نے پھر پاکستان کے دہی علاقوں میں تعلیم کے پروگرام بنایا اور اس وقت کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے اور جو لوگ اس کو پلان کر رہے تھے وہ بھی کوئی انڈیسٹلسٹ نہیں تھے کوئی بڑے نام اس طرح کی نہیں تھے آپ ہی جیسے نوجوان تھے جنہوں نے سوچا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تو اس وقت جو ایک کاسٹ ایفیکٹیو موڈل لگا وہ یہ تھا کہ ہمیں ایک استاد اور ایک کلاس سے اپنے سفر کا آغاز کریں تو نائنٹی نائنٹی سیون کے اندر ہم نے بائیس ٹیچرز اور بائیس کلاس رومز پاکستان کے مختلف دے علاقوں میں لیے اور وہاں ہم نے پانچ سو بچوں کو انڈرول کیا پہلے ساں انیس سو ستانوے کے اندر نائنٹی نائنٹی سیون کے اندر تو یہاں سے ہمارا سفر کا آغاز ہوا آج الحمدللہ 2019 ہے تو غزالی ٹرسٹ ایک نہیں دس نہیں پچاس نہیں سو نہیں دو سو نہیں چار سو نہیں سات سو تعلیم ادارے بنا چکے ہیں یہ کہنا آسان ہے لیکن اگر آپ کرنا شروع کریں گے تو اس میں بڑا وقت لگ جائے گا ان سات سو تعلیم اداروں کے اندر اس وقت ایک لاکھ بچے اور بچے ہیں وہ تعلیم کے مراحل سے گزر رہے ہیں اور سات سات جس میں تقریباً پانچ ہزار اصاز اکرام وہ تدریس کے فراج سے انجام دے رہے ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں بچھلے بیس سال میں غزالی ٹرسٹ نے دن کا دن کا جوڑ کر لی یہ آشیانہ بنایا ہے اور یہ ہمیں موٹیویٹ بھی کرتا ہے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی پوری گنجائش اس پاکستان کے اندر موچود ہے اور غزالی ٹرسٹ کی ایک ایک اگزیمپل بڑا بڑی اہم بات ہے ایک تو بات بلکل درست ہے کہ یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے بلکہ بیس سال دو عشرے اس جد و جہد کے اندر جو کج رہے ہیں آج تو ہمیں یہ ایک بڑی روزی پکچر نظر آتی ہے کہ سیون انڈرڈ سکولز ہیں ایک لاکھ سٹوڈنٹس ہیں فائف تھاوزنڈ ٹیچرز ہیں اور ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو پورے پاکستان کے اندر تعلیم کے فروغ کے لیے جو ہے کام کر رہے ہیں لیکن دیفنیٹی یہاں تک پہنچنے کے جو مراحل ہیں اس میں بہت سی نشیب و فراز جو ہے وہ اس کے اندر آئی ہیں دوسری بات سے کہ غزالی ٹرسٹ نے جب یہ کام شروع کیا جس طرح میں نے ابھی شروع میں بھی بتایا آپ کو ایک ہمارے پاس کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ہمارے سامنے کوئی موڈل موجود تھا یا کوئی موڈل ہم اپنے سامنے رکھ لیا اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیا اور اس کو لے کے چلے ہوں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ ہٹ ان ٹرائل بیسز کے اوپر کیا ہے چونکہ سب ینگ لوگ تھے اور ان کے اندر ایک پیشن موجود تھا اس کام کرنے کا اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بنیادی چیز جو ہے کسی بھی کام کو آگے لے جانے کے لیے وہ پیشن ہوتا ہے وہ لے کے جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو افدائی لوگوں کی ٹیم تھی اس کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ وہ اپنے تمام کاموں کے ساتھ وہ سب اس کے ساتھ والنٹیئر تھے لیکن وہ اپنی کاروبار کے ساتھ اپنی نوکریوں کے ساتھ غزالی ایڈیوکیشن ٹرسٹ کو وقت دیتے تھے اس کے لیے دور دراز دیہاتوں پہ اپنی گاڑی اپنے پیٹرول ڈلوا کے سفر کرتے تھے ان کا یہ جذبہ تھا جس کے وجہ سے یہ کام اپنی بنیادوں پہ کھڑا ہو گیا اس کے اندر اور دیفنیٹلی یہ آسان کام نہیں تھا اس کے لیے ہم نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کی ہے جس طرح میں نے کہا یہ ہیٹرین ٹرائل بیسل پہ ہم نے بہت سی غلطیوں پہ کی ان غلطیوں سے ہم نے سیکھا بھی سی اور پھر اس کو بہتر بھی بنایا اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے اس کے اندر جہاں تک اس کے دیفنیٹلی یہ پروجیکٹ ایک مشکل پروجیکٹ ہے عمومی طور پہ تعلیم کے جو بھی منصوبے ہیں وہ آسان نہیں ہوتے چلانے ویسے ریلیف ایکٹیفٹیز بڑی آدمی کو اچھی لگتی ہیں اور وہ بڑا لوگ اس میں بہت زیادہ انوالب ہوتے ہیں دسترخانل آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ کھلے میں فوڈ ڈسٹیبیشن ہو رہی ہے اس کے اندر بیواؤں کے سرپرستی ہو رہی ہے یتامہ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے جہیز کے کام ہو رہے ہیں اس کے اندر بلینکٹ تقسیم ہو رہے ہیں گھی کے ڈبے تقسیم ہو رہے ہیں آٹے کے تھیلے تقسیم ہو رہے ہیں یہ کام بہت ہی عالی کام ہے اور معاشرے کے لئے فائدہ مند چیزیں ہیں لیکن یہ سسٹینیبل کام نہیں ہے سارے کے سارے سسٹینیبل کام جو ہے سسٹینیبل جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایڈوکیشن ہے لیکن اس کی طرف ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں چیلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بلکل درست ہے بھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ کے اندر بلکل بجاہ کہا کہ پاکستانی قوم چیلیٹی میں بہت آگے ہے دنیا کی جو پانچ بڑی قومیں ہیں پاکستان اس میں شمار کیا جاتا ہے میرے دو سو چالیس عرب روپے کی چیلیٹی ہر سال پاکستان کے اندر ہوتی ہے لیکن سر اس میں جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں سوچنے والی بات ہے وہ یہ کہ اس دو سو چالیس عرب چیلیٹی کا بہت کم حصہ تعلیم پر خرچ ہوتا ہے تعلیم پر بہت کم حصہ خرچ ہوتا ہے باقی چیزوں پر مساجد کی تعمیر کے اوپر اور دیگر ویل فیر کے پروجیکٹ کے اوپر بہت ہوتا ہے لیکن ضرور اس بات کی کہ جو چیز سب سے اہم ہے جو تعلیم جو سب سے اہم ہے اس کی طرح ہماری توجہ ابھی بھی کم ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈوکیشن پر خرچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر مہینے اس میں ڈالنا پڑتا ہے ہر مہینے اس کے اندر آپ کو چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے جبکہ آپ جو عمومی طور پر دیگر چیلیٹیز جو کام ہیں وہ جلدی جو ہے آپ کہ سکتے ہیں اس کو فارغ کر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ غزالی ایڈوکیشن پرس نے ایک تو یہ کیا کہ ہم نے اپنی ایڈوکیشن انسٹیوشن کے اندر ایک بڑی نومینل سے فیز بھی رکھی ہوئے تقریباً کچھ تین سو روپے ایوریج فیز جو ہے وہ ہم اسٹورنٹس سے لیتے ہیں پرکھا صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ فری چیز کو فارغرانٹی سمجھتے ہیں پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ تعلیم کو تھوڑی سی ویلیو دیں اور وہاں ہم بتانا چاہتے ہیں والدین کو کہ آپ سگرٹ چھوڑ دیجئے لیکن تعلیم پہ خرج کر رہے ہیں تو یہ ہمارا ہے اس کے علاوہ جو گیپ آ جاتا ہے اس کو پھر ہم ٹیانیٹی کے پروگرامز کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم کور کرتے ہیں اب ہمارے ساتھ ریسنٹ لیئرز کے اندر جو ہے گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ بہت سے پروجیکٹس پہ جو ہے انوالو ہو چکی ہے تو بہت سے اس طرح کے وسائل ہیں کہ جو ہم نے ایڈوکیشن کی طرف جو ہے ڈائیورٹ کی ہیں پچھلے سالوں کے اس کی بڑی وجہ یہ تو ایک تو یہ تھی کہ جب ہم گاؤں دھیاتوں میں جاتے تھے تو ہم وہاں دیکھتے تھے کہ ہم تو اپنا نارمل سکولنگ فارمل سکولنگ ہے ہماری جو جس طرح ایک سٹڈرڈ ہوتا ہے گریڈ ون سے لے کر اوپر تک ہمارے سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہر سال پڑھتے رہتے ہیں سکول چلتے ہیں اگزامز ہوتے ہیں ٹریننگ ہوتی ہے پورا نظام جو ہے اس کے اندر یہ فارمل ایجوپیشن کے پورا نظام ہے لیکن جب ہم گاؤں میں جاتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ ہر گاؤں کے اندر دس سے پندرہ بچے بچے ہیں ایسے ہیں جو ڈیسیبل ہیں جن کو اب معذور کہتے ہیں سپیشل بچے کہتے ہیں وہ موجود تھے لیکن ان کے ہاتھ پکڑنے والا ان کو سہارہ دینے والا انہیں تعلیم اور تربیت کے مراحل سے گزارنے والا کوئی بھی وہاں موجود نہیں ہے یعنی اگر آپ دیکھیں کہ آج بھی ستر سال بزرنے کے باوجود بھی جو سپیشل بچوں کی تعلیم ہیں وہ ابھی بھی بڑے شہروں تک محدود ہیں اور جن زلی ہیڈکوارٹر کے اندر سپیشل ایجوپیشن کے دارے موجود ہیں وہ بھی قسم پرسی کے عالم کے اندر ہیں کہیں پر ڈرائیور نہیں ہیں کہیں پر گاڑیاں نہیں ہیں کہیں پر ٹرال نہیں ہیں کہیں پر ٹیچرز نہیں ہیں یہ صورتحال وہاں پر جو ہے آپ کو ابھی میں ریسٹلی ایک ڈسٹک میں گیا تو پہ چلا گیا وہاں تین گاڑیاں تینوں گاڑیاں کئی مہینوں سے چل نہیں رہی بچے کتنے ٹوٹل ٹرنٹی فائیو بچے آ رہے ہیں پورے ڈسٹک ہیڈکوارٹر کے ایک سپیشل سکول کے اندر تو یہ صورتحال تو ہمارے گورنمنٹ کے لیکن ڈسٹک ہیڈکوارٹر سے نیچے جو جو بچے بچیاں گاؤں دھیاتوں میں رہتے ہیں اور وہ ڈسیبل ہیں ان کا کیا مستقبل ہے والدین پڑھنا لکھیں نہیں جانتے والدین کے پاس وسائل نہیں ہیں غریب ہیں اب اگر ان گھر کے اندر ڈسیبلیٹی آگئی ہے تو یہ بتائیے کہ اس کا جواب کون دے گا یہ تو ریاست و ریاست کا کام ہے اگر ریاست زمداری سارا انجام نہیں دے رہی تو یہ پھر سماج کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان کا سہارا بنے لیکن انفارچمنٹلی گزشتے ستر سالوں میں ہم نے ہر چیز پر توجہ دینے کی کوشش کی ہے لیکن یہ جو سپیشل بچے ہیں جو گاؤں تھے ہاتھوں کے اندر تھے یہ محروم رہے کے تھے غزالی ٹرس کو یہ چیز ریالائز ہوئی تو ہمیں لگا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے ہم نے پھر یہ کیا کہ اپنے سکولوں کے دروازے ایسے بچے اور بچےوں کے لئے جو کھول دی ہیں اب الحمدللہ ہمارے کئی سکولوں کے اندر جو ہے سپیشل ایڈوکیشن کے یونٹ بن گئے ہیں تقریباً اس وقت کوئی آٹھ نو سو بچے بچے ہیں جو سپیشل ہیں مغزالی کے نارمل بچوں کے ساتھ جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ٹوٹل پندرہ سو بچے ڈیسیبل ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہیں جن کے ہم ذمہ داری سمالے میں اگلے سالوں میں ہم اس کو اور بڑھانا چاہتے ہیں اس کے اندر نہ اور ہماری خواہی یہ ہے کہ جس طرح ہمارے نارمل بچے زندگی کے میدان میں آگے پڑھ رہے ہیں ہمارے سپیشل بچے بھی ان کے ساتھ جو ہے قدم سے قدم علاقے جو ہے وہ آگے پڑھ سکیں اور سیم اس طرح اقلیتوں کا بھی اپنے ہندو کمیونٹی کے لئے الگ سے سکول کھولیں ہمیں لگا تھا ساؤت پنجاب کے اندر بہت سے ہندو بچے بچے سکول نہیں جا رہے اس کی مختلف وجوہات تھی وہ ہم نے ایڈریس کی اور ان کے لئے پھر الگ سے سکول کھول دی اس وقت ہم نے کوئی ساتھ سکول ان کے لئے کھولیں جہاں ساڑھے سات سو ہندو بچے بچیاں جو ہے پورے اتمنان کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ جو ہے اپنے تعلیم سفر کو جارے لکھیں اس میں ایک تو جو چیز ہے جو میں جب یونیورسٹی کے زمانے میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت میں یہ ریلائزیشن ہوئی تھی کہ میں نے جانا اسی فیلڈ کے اندر ہے جس کا تعلق جو ہے بچوں کے ساتھ ہے جس کا تعلق جو ہے ہمارے پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ہے اور خدمت کے میدانوں سے متعلق ہے تو یہ ایک میرے یونیورسٹیز کے زمانے میں یہ بات جو ہے یہ تیہ ہوئی تھی کہ میں نے اس فیلڈ کی طرف جانا ہے اس کے اندر نمبر دو یہ کہ جب میں باہر پڑھنے بھی گیا تو میں پہلے دن ہی سے احساسات گیا تھا کہ میں جو پڑھنے جا رہا ہوں تو میں یہ پڑھ کے فوری واپس آنا ہے اگر جب میں پڑھنے جا رہا تھا لوگ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ گئے یا واپس نہیں آتے اکثر اور بیشتر اسے وہیں جا کے سیٹل ہو جائیں گے اور میں جب میں پڑھائی فارے ہی ہوئے تھا تو میرے پاس بہت زیادہ اپرچونٹی موجود تھی اور جس طرح کا میں مزاجا فرد تھا مجھے وہاں ہارے ایک ہاتھوں میں آت ہاتھ لینے کے لئے جو ہے وہاں پر تیار تھا لیکن میں نے جو وعدہ کیا تھا اپنے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ جیسے ہی میں ڈگری لوں گا میں فوری طور پر جو ہے میں واپس پاکستان آنوں گا اور اس کی ایک بڑی اور وجہ بھی ہے وہ وجہ یہ کہ مجھے لگتا تھا کہ پاکستان جو ہے فل آف اپرچونٹی ہے اس میں بے پناہ عام امکانات ہیں اس کے اندر بے پناہ امکانات ہیں چونکہ جہاں گیپ ہے جہاں پر کمی ہے وہی پر کام کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر اگر آپ ڈیویلپ کنٹیو میں جاکے کام کریں تو وہاں تو آپ ایک مشین کا پرزہ بن کے کہیں لگ جائیں گے اور وہاں آپ کو کام کرتے رہیں گے وہاں سب چیزیں بڑی بڑی ہیں آپ نے تو فٹ ہو کے اپنا کام شروع کر دینا ہے لیکن پاکستان میں بہت سا کام ایسا ہے جس کو آپ نے خود کرنا ہے جس کو آپ نے بنانا ہے اس کے اندر تو مجھے لگا کہ یہ تو زیادہ امکانات ہیں چاہے وہ ڈیویلپنٹ سیکٹر میں کام کرنے کے ہوں یا بزنس یا کارپورٹ سیکٹر میں کام کرنے کے ہوں بزنس سیکٹر میں کام کرنے کے ہوں چونکہ پاکستان میں بہت سی چیزیں بھی ڈیویلپ ہونا باقی ہیں بہت سا کام ابھی ہونا باقی ہے تو اس میں امکانات جو ہے وہ لا محدود ہیں اس کے اندر تو آپ بلکہ آپ اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ جو ہمارے چنوٹی بزنس موڈل ہے یا ان کو دیکھیں تو وہاں بھی آپ پر یہ چیز بہت ہی یہ نشدت سے نظر آئے گی کہ وہاں بھی بچے جو ان کے پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو یہ تیشدہ ہوتا ہے کہ وہ بچے بس تعلیم حاصل کریں گے اور پھر واپس بھور ہی آئیں گے اور اپنا بزنس سمالیں گے اور اس کو آگے آگے جو ہے ایکسپینڈ کریں گے اس کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ڈیویلپ کنٹری کی بانسبت جو ہے پاکستان کے اندر کاروبار کے بڑھانے کے امکانات جو ہے جاتا ہے اور اسی طرح ڈیویلپنٹ سیکٹر کے اندر بھی یہ سکتے ہیں جی بلکل بڑا یہ آپ کا اہم سوال ہے اور بڑا بنیادی سوال ہے ہم جو اس وقت ہم پاکستان کے اندر اگر پیچھے رہ گئے ہیں تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے آپ جتنا مرضی اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیجئے ٹھیک ہے آپ کو یہ لگے گا کہ دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ہے جو آگے بڑی ہیں انہوں نے سب سے پہلے تعلیم کا انفرسٹرکچر ڈالے انفارچنٹلی ہم اس میں پیچھے رہ گئے ہیں اس کے اندر ہم نے تعلیم کے اوپر جو ہے اتنا فوکس نہیں کیا جتنا ہمیں فوکس کرنا چاہیے تو نمبر ایک بات یہ نمبر دو بات ہے کہ ہماری تعلیم کی کوئی جہد بھی اس وقت موجود نہیں ہے جو ایک بہت بڑا علمی ہے اس وقت پاکستان میں اس وقت بری طریقے سے طبقاتی نظام تعلیم جو ہے وہ رائج ہے اور ایک ہی ملک کے اندر جو ہے مختلف طبقے مختلف تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کی قوم کس قسم کا ملک جو ہے آنے والے دنوں میں ہم دیکھ پائیں گے یہاں پر امیروں کے سکول ہیں یہاں پر ملٹری کے سکول ہیں یہاں پر اشرافکیا کے سکول ہیں یہاں پر پرائیویٹ سکول ہیں یہاں پر اردو میڈیم سکول ہیں یہاں پر انجیوز کے سکول ہیں ہر ایک اپنا نصاب ہے اور وہ اپنی طریقے سے مدارس کا پورا ایک الگ نظام ہے اس کے اندر جو تقسیم اکار ہے وہ ایک الگ سے جو ہے وہ تقسیم اکار جو ہے مدارس کی جو ہے وہ چل رہی ہے اب اب یہ بتائیں کہ معاشرے کے جو بنیادی تشکیل ہے وہ کلاس روم میں کی جاتی ہے پہلا بنیاد پہلا پتھر جو ہے وہ تعلیمی دانے میں رکھا جاتا ہے اس کے اندر نا ہمارے ہاں یہ کہ ہم نے پہلا پتھر ہی جو ہے وہ تقسیم کی بنیاد کے اوپر جو رکھتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ریزولف کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات ہے آج تعلیم کا تعلق جو ہے وہ برہرس نوکری سے ہو گیا ہے تعلیم کا مطلب نوکری ہے یہی تعلیم کا جبکہ دنیا جہان کے اندر تعلیم کا مصد یہ نہیں ہے بلکہ تعلیم بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو زندگی کا اور جینے کا ایک انداز اور صدیقہ سکاتی ہے نمبر ایک نمبر دو ہمارے کانٹیکسٹ کے اندر ہماری تہذیبی روایت کے اندر جو ہے کوئی تعلیم اگر وہ تربیت کے بغیر ہے تو ہم اسے کہتے ہیں وہ جہالت میں اضافہ کا باعث ہی بنتی ہے غزالی جو کشن ٹرسٹ بھی اسی لیے باقی اداروں سے ممتاز اور ممید اس لیے ہوتا ہے کہ غزالی ٹرسٹ جو ہے وہ خالی صرف تعلیم کا دارہ نہیں ہے بلکہ یہ تعلیم و تربیت کا دارہ ہے اور ہماری روایت کے اندر کبھی بھی تعلیم کو اکیلہ نہیں بولا جاتا ہمیں یہ بولا جاتا ہے کہ تعلیم و تربیت کا کیا بندوبست سکنڈر کیونکہ جو تربیت نہیں کر سکتی تعلیم جو آپ کو اچھا اخلاقی انسان نہیں بنا سکتی جو آپ کو معاشرے کے لیے خیر اور نفع کا باعث نہیں بنا سکتی اس تعلیم کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر اس تعلیم کے جو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ اس کو دوبارہ سے ریڈیفائن کیا جائے کہ ہمارا تعلیم سے کیا مقصد کیا ہے ہم کس طرح کا انسان تشکیل دینا چاہتے ہیں ہم کس طرح کا پاکستان مستقبل میں دیکھنا چاہتے ہیں ابھی تک ہم اس پر بات نہیں کرتے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے نظام تعلیم جو ہے پاکستان کے اندر رائے جائے اس لئے کہ اس سوال سے ہم نے پہلو تہی کی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح کی تعلیم دینا چاہتے ہیں اور اس تعلیم کے نتیجے میں کس طرح کا انسان جو ہے اس کو ہم پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو جب تک آپ اس سوال کو جواب نہیں دیں گے تو آپ آگے نہیں پڑھ سکتے میں بہت ہی کامیاب یہ ایک تجربہ رہا ہے آپ غزالی کے ٹرسٹ کے حوالے سے اور کوئی بھی تعلیم ادارے کے حوالے سے اس کی سکسیس کو جاننے کے لئے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہے کی نہیں اس کے راکٹ ہو یہ کہ آپ صرف تین چیزہ دیکھتے ہیں کیا اس میں انرولمنٹ کیسے ہی ہو رہی ہے اس کے اندر اس میں ڈراب آؤٹ کی کیا صورتحال ہے اس کے ریزرٹ کیسے ہیں وہاں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی تو الحمدللہ اگر ایک لاکھ سٹوڈنٹس غزالی ٹرسٹ کے اداروں میں پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ والدین اس کے پر اعتماد کرتے ہیں اور صرف اعتماد ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ دامے درمے قدمے سخنے اس ادارے کے ساتھ تابون کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی قومی تعمیر کا حصہ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی سکسیسفل موڈل ہے اور ہم خود بڑے انکریج ہوئے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے سپورٹ کیا ہم اگر یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ادارہ لے کے چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں خیر کی قوتیں اور جو ہے جو مصبت قوتیں ہیں وہ ابھی بھی بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندہ ہے توانہ ہے لیکن صرف ایشو ایک ہوتا ہے ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے اعتماد مجروع ہوا ہے بہت سے لوگوں نے دھوکے دیئے ہیں ان کو نا ان کا اعتماد توڑا ہے جو ادارہ جو فرد جو ہے ان کے اعتماد پر پورا اتر جائے ٹھیک ہے نا اور اپنی کریڈیبیلٹی قائم کر دے لوگ اس کے اوپر اپنی جان مال نچھاور کرنے کے لیے تیار موسیقی